آپ کو بڑے بڑے لوگ مل جائیں گے اللہ کے عرفان کی باتیں کرتے ہوئے چموتروں پر مل جائیں گے تصوف کے جو ہے واقعات سناتے ہوئے کئی آپ کو سو کال صوفی مل جائیں گے خدا کی حزت کی خسم ہے یہ تصوف کسی یعنی راستہ جلنے والے سے آپ کو نہیں مل سکتا تصوف جس کے سینے میں ہے طریقت پہ جو چلتا ہے آج کل دور کیسا ہو گیا والے تم شریعت والے ہم طریقت والے ہیں والی یہ شریعت طریقت کو جدا کیوں کرتے ہو شریعت اور طریقت کو جدا کیوں کرتے ہو شریعت جو ہے دودھ ہے صوفیہ اکرام فرماتے ہیں شریعت دودھ ہے اور دودھ سے ہی مسکا بنتا دودھ سے ہی ملائی بنتی دودھ سے ہی کھوا بنتا جی دودھ سے ہی پنیر بنتا اسی طریقے سے جب دودھ ہے تو کھوا بھی بنے گا مسکا بھی بنے گا ملائی بھی بنے گی جب دودھی نہیں ہے تو کچھ بھی رہی اور صوفیہ اکرام بیان کرتے ہیں کہ شریعت بال ہے طریقت مانگ ہے شریعت بال ہے طریقت اس کی مانگ ہے جب شریعت رہیں گی تو مانگ طریقت نکلے گی بغیر شریعت کے آپ نہ صوفی بن سکتے ہیں نہ ولی بن سکتے ہیں نہ ہی آپ جو ہے اپنا تسکیہ نفس کر سکتے ہیں نہ ہی دسویہ یہ قلب کر سکتے ہیں